بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جاظرین میں ہوں ٹاک نزیسیدی کی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماشاءاللہ لائف سٹاک یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسی جو ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں جو گھاس کے مطالق ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ماشاءاللہ کیٹل فارم ہے جس میں میں برہمن نسل کی جو ہے وہ بریڈ تیار کر رہا ہوں اس سلسلے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کی خدمت پیش کی تھی جو رو جو گرینڈی پندرہ بڑا دو کہ ایک بچھے اور بچھے مجتمل تھی اور انکری میں دیزائنر دوستر کے دو بچوں پر مجتمل آپ کو خدمت میں ایک ویڈیو جو اینا وہ پیش کروں گا تو آج میں سپر مباسہ ایف ون کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں جس میں جو چار پانچ فٹ کا جو گھاس تیار ہو چکا ہے اس کی ویڈیو دکھاؤں گا اور پھر جو ہفتہ دس دن کی جو کٹائی ہو چکے اس کی جو اینا ویڈیو دکھاؤں گا جو چار پانچ دن کی کٹائی ہو چکے اس کی دکھاؤں گا اور جو پینکیس دن کا جو شدہ جو ہمارا مباسہ ہے اس کی ویڈیو دکھاؤں گا تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مباسہ ایسا ہے جسے ہم نے کوئی ستہ دن پہلے کاشت کیا تھا اب یہ چھے ساڑھے چھے پہلی کٹائی جو ہے نا کچھ حصے کی ہو چکی ہے ابھی اس حصے کے بھی کٹائی رہتی ہے تو یہ جو ہے اس کے جو بیج ہیں وہ کچھ لوگ جو ہے نا انفراری طور پر جو ہے نا بیجتے ہیں اور کچھ کمپنیوں والے بھی اس کو بیجتے ہیں اور یہ گرمیوں کا چارہ ہے اور سردیوں میں یہ چارہ نہیں ہوتا دسمبہ سے لے کر جنبی کے دوران جو ہے نا یہ اس کا اس کی جو بڑھوتری ہے جو گروت ہے وہ رک جاتی ہے میں نے اس کا بیج جو ہے نا وہ ایک کمپنی ہے اگری میکس اس سے میں نے لیا تھا اور یہ جو ہوتا ہے تین سو تیس گرام کا ایک پیکٹ ملتا ہے جو دوبئی سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور یہ چار کنال کا ہوتا ہے یعنی اگر آپ نے آٹھ کنال کاشت کرنی ہے ایک ایکڑ جو ہے چارہ کاشت کرنا ہے تو آپ کو چھ سو ساٹھ گرام جو ہے نا یہ جو ہے نا بیج لینا پڑے گا دو پیکٹ لینے پڑیں گے اور اگری میکس والے جو ہے نا وہ دو پیکٹ جو ہے نا وہ چودہ ہزار روپے کا دیتے ہیں اور جو لوگ انفرادی طور پہ بیجتے ہیں وہ جو ہے نا ایک ایکڑ گا بیج یعنی چھ سو ساٹھ گرام وہ سولہ ہزار روپے کا دیتے ہیں یہ آپ کو بھائی کوریئر مل جاتا ہے آپ جو ہے نا گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو جو ہے نا سپر مباسہ ایف ون تو بہت سارے لوگ اس کو بیج جو ہے نا وہ فروخت کر رہے ہیں بہت ہی باریک بیج ہوتا ہے تو اس کے کاشت کے مختلف طریقے بتایا جاتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ زمین کو تیار کریں اور اس میں پانی لگائیں اور برسیم کی طرح اس کو چھٹا کر دیں تو یہ ہو گاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ویسے حل چلائیں اور جو ہے نا اس کو چھٹا کر دیں اور اوپر پانی لگا دیں پھر ہو گاتا ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ انہیں وہی اختیار کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے پانی لگائیں اگر آپ نے ایک اکڑ کاشت کرنا ہے تو آپ اس کے دو پیکٹ منگائیں جو سولہ ہزار کے ملیں گے کسی فرد کسے اور اگر کمپنی سے لیں گے تو میں ایک حال میں چودہ ہزار کے ملیں گے چھ سو ساٹھ گرام کے یہ بہت باریک بیج ہوتا ہے اگر آپ نے چھ سو ساٹھ گرام ایک اکڑ میں اگر چھٹا کریں گے تو یہ آپ کے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پہ برابر بیج جا گے گرے کیونکہ چھ سو ساٹھ گرام کا مطلب یہ ہوا کہ آدھے گلو سے تھوڑا سا زیادہ تو کہیں زیادہ گرے گا کہیں تھوڑا ہو گیرے گا تو اس کی پودوں کی تعداد بھی صحیح نہیں ہوگی کہیں بالکل نزدیک ہو جائیں گے پودے اور کہیں دور دور ہو جائیں گے تو اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ کیاریاں بنائیں اور اس کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں ڈی اے پی ڈال کے پانی لگا کے جب پانی ساٹھ فیصد پانی جو ہے نا وہ پانی جذب ہو جائے زمین کے اندر باقی تیس پہنچیس چاریس فیزے بچا ہوا تو پھر اس کے اندر آپ چھٹا کر دیں اس کو بیج کو تو یہ پانچ شی دن کے بعد ہوگاتا ہے اور نو دس دن بعد کافی بڑا ہو جاتا ہے دو تین انچ اور یہ تیس پہنچیس دن کے بعد جو ہے نا یہ فٹ کے قریب ہو جاتا ہے میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں اپنے تجرب کی بنیاد بتا رہا ہوں اپنے ڈی اے پی ضرور ڈالنی ہے اس کی پانیری کا کاشت کرتے ہوئے اور جب یہ تین چار انچ کا ہو جائے تو آپ نے اس میں یوریا بھی فلڈ کے ذریعے یعنی یوریا جو ہے آپ اس کی جو ہے کسی ڈبے میں ڈال کے اس میں پانی ڈال کے وہ تھوڑی تھوڑی پانی لگا کے آپ ڈالتے رہیں گے تو پانی اس کا چلتا رہے گا اور وہ جو اس کو کھاج ملتی رہے گی تو اس کی پانیری بڑی جلتی ہو گاتی ہے تو آگے جو ہے میں جو اس کے جو میں نے کیا تھا تو پھر یہ پانیری بڑی تیزی سے ہو گائی تھی اچھا یہ جو اب آپ کو نگر آ رہا ہے یہ ایسا ہے اس کو ہم نے دس دن پہلے اس کی کٹائی کی تھی اب آپ دیکھیں کہ یہ دس دن کے بعد یہ فوٹ ڈیڑھ فوٹ کا تقریباً ہو گیا ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی پتنے اس کی دوسری جو ہے دوسری مرتبہ ہے اس کا چارہ اگتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا اگتا تو آپ دیکھ لیں جیسے پہلے تھا اس سے بھی زیادہ اس کے پودے نکلے ہوئے ہیں اور ایک ایک پودے میں سے سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو جو ہے اس کے مزید شاخیں نکلے ہوئی ہیں تو بس آپ نے صرف یہ ہے کہ پانی دینا ہے اور کھات دینا ہے اور اس کو سپریئے کرنا ہے تو یہ پھر دیکھیں کہ آپ بہت اچھی فصل اس کی آپ کا چارے کے جو ہے اور یہ سارا سال ہوتا رہتا ہے اس کی چھ ساتھ کٹائیاں ہوتی ہیں پورے سال کے اندر صرف دسمبر جنری کے دمیان رکھتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو اس کی پنیری ہے وہ پھر آپ جب پینتیس دن چالیس دن کی ہو جائے ایک فٹ کی تو پھر آپ نے جو ہے نا وہ کھیل کے اوپر جو ہے اس کو شفٹ کر دی نہیں ہے کھیل بنانے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک جو ہے ریجر کے ذریعے آپ کماد کی طرح جو نزدیکی جو تانگ جو ہے نا کھیل کھیل بنائیں گے آپ تو اس کے ایک طرف آپ لگائیں گے دس انچ یا بارہ انچ یا ایک فٹ کے فاصلے پر ایک پودا اگر آپ جو ہے نا وہ کپاس والا جو کھیل بنائیں گے یا کھیلہ بنائیں گے پوائنٹر کے ذریعے تو پھر اس کے آپ دونوں طرف سے اس کا پودا لگائیں گے بارہ بارہ انچ کے فاصلے پر تو ایک پنیری اس کا ہے کہ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے کہیں پودے نہیں ہوتے ہیں ناغے ہو جاتے ہیں تو آپ پنیری مزید بھی اپنی کیاری سے جو ہے نا وہ شفٹ کر کے پھر دوبارہ جس جگہ نہیں اگتا پودا تو وہاں دوبارہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا تھا کہ بھی پنیری کیوں کے تیس پہ انتیس دن کے بعد جو ہے نا سول انچ بڑی ہو جاتی ہے تو میں نے اوپر سے چار انچ یا چھ انچ اوپر سے پنیری کار دی تھی اور اس کو دس انچ بنا کے اس کا قدیریہ نے دس انچ بنا کے میں نے کاشت کیا تھا اس سے پھر یہ جلدی ہو گائی تھی بلکہ میرے پاس جو پنیری اب بھی ہے کوئی تین تین مہینے بڑی بھی ہے تو میں اوپر سے کار رہتا ہوں نیچے ہو صرف آٹھ دس انچ کی ہوتی ہے اس کے شاخیں بھی بہت اچھی ہو گئی ہیں اس کا تنہی موٹا ہے اور آپ نے اس میں بھی دیکھیں میں نے یہ نئے پودے بھی اس کے اندر لگائیں تاکہ نہ گھانا ہو پودوں کی تعداد ہم پوری کر سکیں تو یہ وہ ہے اس کا دوسرا جو اب دوسری کٹائی ہے پہلی دفعہ جو ہم نے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پیچھے اور اب اس کو یہ دس دن کا ہے اس کو ہم نے جو ہے نا اب یوریا بھی لگائی ہے اور پانی بھی لگائی ہے اس کو اب سپریے بھی سنجنٹا کا سپریے جو ہے وہ ہم اس کو کر چکے ہیں ورٹاکو کے نام سے آتا ہے تو اس کے علاوہ اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پینتیس دن کا سپر مباسہ ایف ون ہے اس کو پینتیس دن ہو چکے ہیں تو اس کو کاشت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ زمین بنائیں اس کے اندر جو ہے نا فی ایکڑے ایک ڈی اے پی ڈالیں اور کھیل بنا کے اس کے اندر ان رچ بھی آپ سنجنٹا کا ڈال سکتے ہیں پھر آپ پانی لگائیں پانی آپ اپنے اچھی طرح لگائیں چاہے کہ جو ہے نا وہ کھیل کے اوپر جو ہے نا اس کے پانی کی سطح اوپر آ جائے تو بطر آ جائے تو پھر اس کے اوپر آپ نے یہ لگا دینا ہے سی سات آٹھ دیر بعد آپ نے دوبارہ پانی لگانا ہے وہ اس سے خالی پانی لگانا ہے اور جب دوسرا پانی لگائیں تو اس میں پھر جو ہے نا فی ایکڑ آدھی بوری یوریا آپ نے فلڈ کرنی ہے اور تیسے بانی میں پھر آپ نے آدھی بوری یوریا اور اس میں تین کلو جو ہے نا آپ نے زنک دانے دار اور دو کلو سلفر یہ بھی آپ نے فلڈ کرنی ہے اوپر سے کوئی چھٹا نہیں کرنا تو آپ یہ دیکھیں گے پانچ میں چھٹے پانی کے در سات ہی ہے نا اس کا چار پانچ جو ہے نا وہ فٹ بڑا ہو جائے گا تو یہ اس کے میں آپ کو بتا رہا تھا آپ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ پہلے اس کو جو کٹائی کتنی اونچی کرنی چاہیے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھی جب بھی جب گرمیوں کا موسم ہو تو آپ چار انچ زمین سے اوپر کٹیں اس کو اور جب سردیوں کا موسم ہے تو آپ اس کو آٹھ یا دس انچ اوپر کٹیں تاکہ سردیوں کے اثر سے اس کا جو پودا جو ہے نا وہ محفوظ رہے یہ اور پہلی جو کٹائی ہوتی ہے وہ ساٹھ سے ستہ دن میں آ جاتی ہے اور دوسری کٹائی جو ہے نا وہ پچاس دن کے اندر اندر آ جاتی ہے جب بھی آپ اس کو کھار دیں ہمیشہ جو ہے نا فلڈ کرنی ہے اوپر چھٹا کوئی بھی نہیں کرنا آپ نے اچھا ایک اور بات ہی پوچھی جاتی ہے کہ اس کا قرد کتنی ہو جائے تو اس کی پہلی کٹائی کرنی چاہیے تو میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ پودے جو چار فٹ سے لے کے پانچ فٹ کے تھے وہ جب ہم نے کٹائے ان کو تو وہ جلدی ہو گئے ہیں جو چھے فٹ کے ہو گئے ہیں وہ پھر مشکل سے ہو گئے ہیں اس لئے کوشیئے کرنے کے چار سے لے کے پانچ فٹ تک جب آپ کا پودا ہو جائے تو آپ اس کی پہلی کٹائی اس کی آپ کر لیں تاکہ پھر یہ جلدی جلدی ہو گئے بلکہ یہ ہوتا ہے ہم صبح کارتے ہیں تو شام پھر اگہ ہوتا ہے اس کی ٹوکے کے ساتھ بھی آپ کٹائی کر سکتے ہیں اور درانتی کے ساتھ بھی آپ اس کی کٹائی کر سکتے ہیں اور یہ غزائے سے بھرپور اس کا چارہ ہے اس میں پروٹین کے اچھی خاصی مقدار ہے اور یہ سبز چارہ ہے اور بہت ہی نرم ہے اس کی صرف پتے ہی پتے ہیں کوئی شاخے تنے نہیں ہیں تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی جو ہے یہ کافی اس میں سبزہ دیکھیں آپ جو یہ بہت ہی ایک مفید چارہ ہے جس سے جانوائے ایک تو شوق سے کھاتے ہیں اور ان کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے اس میں پانی کی مقدار بھی کافی ہے اور غزائیت بھی کافی ہے اور یہ بہت اچھا چارہ ہے خاص طور پر گرمیوں میں جو آپ کو بیلے بیلت ہے وہ ایک دو آپ کاش کر لیں تو دس بارہ سال چودہ سال تک یہ چلتا رہتا ہے صرف شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پانی ٹائم پہ دیتے رہیں کھار ٹائم پہ ڈالتے رہیں اور اس کے اوپر سپری بھی یا مختلف بیماریوں کا وہ کرتے رہیں تو اس سے اچھا کوئی چارہ نہیں ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایک پودے سے کتنی پودے نکلتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہیں اسی پودے نکلے ہوئے ایک کلم سے ملابی ایک پودے لگانے سے کہیں ایک سو بیس نکلے ہوئے کہیں ایک سو تیس نکلے ہوئے کہیں ایک سو چالیس نکلے ہوئے یہ بہت ہی ایک آپ جب پودے کارتے ہیں تو اچھی خاصی جو نا تاتا مقدار جو نا وہ گھاس کی بن جاتی ہے تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں یہ جو آپ کو پودے نظر آ رہے ہیں ان کو صرف پانچ دن ہو گئے ہیں یہ پانچ دن کے اندر اندر یہ اتنے ہو گئے ہیں صبح ہم کارتے ہیں شام کو یہ نکلے ہوتے ہیں یہ دیکھیں پانچ دن کے اندر اندر یہ تقریباً چھ انچ نو انچ آٹھ انچ کے فوٹ فوٹ کے تقریباً ہو گئے ہیں پہلے میں نے جب آپ کو دکھایا تھا وہ دس انچ کے تھے یہ چار پانچ انچ کے ہیں یہ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسا اور چارہ نہیں ہے جو صبح آپ کٹیں اور شام کو وہ اگا ہوا آؤ تو یا ہفتے دس دن کے اندر وہ فوٹ ڈیٹھ فوٹ کا ہو جائے اور چالیس پچاس دن کے بعد وہ پانچ چھ فوٹ کا ہو جائے اور غزائے سے بھی بھرپور وہ پروٹین بھی کافی ہو پانی مقدار بھی کافی ہو اور آپ کو سال میں چھ سات اس کی جو ہے نا وہ کٹائیاں بھی مل جائیں شارت یہ ہے کہ آپ اس کی جو ہے نا اچھی طازے نگرداشت کرتے رہیں اگرام آپ سے گزارش ہے کہ میری یوٹیوب چینل ماشاءاللہ لائف شٹاک کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک اس چارے کے بارے میں معلومات پہنچیں اور وہ اس سے فیدہ اٹھا سکیں اور میرے یوٹیوب چینل کی گھنٹی کو یا بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو بناوں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچتی رہیں اور آپ کے ساتھ میرا رابطہ جڑا رہا ہے بہت شکریہ السلام علیکم